بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چرگا وہ بھی ہم آج آئل کے بغیر بنانے والے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر ہاف کپ ہم ڈال دیں گے سفیز سرکا کیونکہ آج ہم نے اس کی سمیل کو ختم کرنا ہے ہاف کپ سرکا ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک سے ڈیٹھ چمچ نمک اور یہ ڈالنے کے بعد ایک جگہ ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے کر لیں گے مکس تیس منٹ کے لیے ہم اس کو نمک اور سرکے والے پانی کے اندر اسی طرح سے ڈپ کر کے رکھ دیں گے تیس منٹ پانی میں رکھنے کے بعد اس کا پانی نکال کر کھولے پانی میں تین سے چار بار اچھے سیدھو لیں گے اور اس کو خوشک کر لیں گے چھوڑی کی مدد سے ہم اس کے اندر اس طریقے سے گہرے کٹ لگا لیں گے کیونکہ جب ہم اس کی میرینیشن کریں گے تو مرگی کے یہ والے حصے میں اندر تک مسالہ نہیں جا پہنچتا مسالہ اندر جانے کے لیے ہم اس کے اندر اس طریقے سے گہرے کٹ لگا لیں گے تاکہ یہ اندر سے بھی پھیکا نہ رہے اوپر سے کٹ لگانے کے بعد اس کی سائٹ کو بدل کر اس سائٹ سے بھی ہم اس طریقے سے کٹ لگا لیں گے تو یہاں پر تمام مرگی کو ہم نے اچھے سے کٹ لگا لیے ہیں اس کے بعد جو اس کی ہم نے میرینیشن کرنی ہے اس کے لیے ہم مسالہ تیار کر لیں گے مسالہ تیار کرنے کے لیے ایک بال میں ایک چمچ نمک ڈال دیں گے نمک ہم کم ہی رکھیں گے کیونکہ جب ہم نے چکن کو پانی میں ڈپ کر کے رکھا تھا تو ہم نے نمک ڈال دیا تھا ایک چمچ پیسی ہوئی لال میرش ایک چمچ پوٹی ہوئی لال میرش اور آدھی چمچ حلدی پاوڈر اس کے اندر ڈال دیں گے ایک چمچ دھنیا پاوڈر آدھی چمچ ٹاٹری اور یہ تمام سالے ڈال لے کے بعد ہم اس کے اندر ایک چمچ لیسن ادر کا پیس ڈال دیں گے اور یہ ڈال لے کے بعد دو سے تین لیمن کا جوس اس کے اندر اس طرح سے نچوڑ دیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اس کو اچھا سی مکس کر لیں گے اس مکچر میں ہم آج آئل نہیں ڈالیں گے کیونکہ چرگہ ہم آج ویداؤٹ آئل بنائیں گے تو اگر آپ کو یہاں پر مرچے کم یا زیادہ پسند ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے کم یا زیادہ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد جو مرگی کو ہم نے کٹ لگائے تھے اس کے اندر ہم اس طرح سے مکچر ڈال دیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے پوری مرگی پر اس طرح سے اچھے سے مکچر لگا دیں گے اور جو کٹ ہم نے لگائے ہیں اس کے اندر بھی ہم اچھے سے مصالہ لگائیں گے کیونکہ جب ہم اس کو سٹیم کریں گے تو اس کا فلیور اچھے سے اندر تک چلا جائے اور اس کے بعد ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے دوسری سائٹ سے بھی ہم یہ مکچر اچھے سے لگا لیں گے اور اس طرح سے لگانے کے بعد ہم نے یہاں پر تمام مرگی کو اچھے سے مصالہ لگا لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی ٹانگیں دھاگے سے باندھی ہیں اور اس کو ہم تقریباً 6 گھنٹے کے لیے اسی طرح سے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے 6 گھنٹے کے بعد ہم اس کو سٹیم کر لیں گے مرگی کو مصالہ لگا کر رکھے ہوئے 6 گھنٹے ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم اس کو سٹیم کر لیں گے تو سٹیم کرنے کے لیے پریشر گوکر میں دو گلاس پانی ڈال دیں گے پانی ڈالنے کے بعد اس کے اندر سراخو والا سٹینڈ رکھ دیں گے اور فائل پیپر کا ٹکڑا ہم اس کے اندر رکھ دیں گے اور نوکدار چھوڑی سے چار سے پانچ اس کے اندر گہرے کٹ لگا لیں گے اس کے بعد مرگی ہم اس کے اندر اس طریقے سے ڈال دیں گے اور یہ ڈالنے کے بعد فائل پیپر کو ہم اچھے سے بند کر کے اس کو اچھے سے کور کر لیں گے اور پریشر گوکر کا ڈھکن بند کر کے ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے تیز آنچ پر پکا لیں گے اور پندرہ منٹ کے بعد نیچے سے آنچ کو سلو کر دیں گے چھوڑے کو سٹیم ہوتے ہوئے چالیس منٹ ہو گئے ہیں ڈھکن کھول کر ہم فائل پیپر کو اس طریقے سے کھول لیں گے بہت ہی یہ گرم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست یہ بن کر تیار ہوا ہے اور بہت ہی زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے اس کے بعد ہم اس کو ڈش میں نکال کر سرف کر لیں گے تو لاہوری چلگہ بن کر تیار ہے ڈش میں نکال کر ہم نے سرف کر لیے ہے میں یہاں پر آپ کو توڑ کر دکھا سکتی ہوں تو جوڑ سے ہڈی بلکل آسانی کے ساتھ اعلیدہ ہو گئی ہے بہت ہی زبردست بہت ہی سوفٹ اور جوسی بن کر تیار ہوا ہے اور یہاں پر ہم نے آئل کا استعمال نہیں کیا جن لوگوں کو آئل پسند نہیں ہے اور کولیسٹرول کا جن کو مسئلہ ہے ان کے لیے یہ بہت ہی زبردست ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر تک بہت ہی اچھے سے گل چکے ہیں بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ مزیدار سی ریسپی ضرورپ سندھائی ہوگی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیوی بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ